جب مراد علی شاہ بجٹ پیش کر رہے تھے تو وہ بھی سیٹیاں بجا رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ آپ کی لڑکپن کی ایسی کون سی خواہشیں سیٹی بجانے کی جو پوری نہیں ہو پائی ہے جنگ کبھی بند ہوئی نہیں تھی یہ تو دیکھیں ہوا یہ کہ سوشل میڈیا پر بیک لیش آ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا بات کر رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا انہوں نے آپ کے ہماری آنکھوں میں دھوڑ جبنے کیلئے کہا نشاک پلا کے نا یہ حرکت نہیں آپ اس طرح سے یہ حرکت آپ کسی کے ساتھ کر سکتے آپ کروا نہیں سکتے ایک چیز تو ہے کہ رونالڈو نے ہمیشہ فلسطینیوں کے لیے آواز ہوتا ہے شامی بچوں کے لیے آواز ہوتا ہے فلسطینی بچوں کے لیے برقادہ ایک پند مختص کیا ہوئے اپنی آمدنی کا جو شامی اور فلسطینی بچوں کو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمیرا مرزا بریکنگزز میں خوش آمدید اور آج ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہے ملک کے نامور پرگرامنگ ہوسٹ سید علی حیدر اور ہم نے سوچا ہے کہ ان کے ہونے کا فائدہ اٹھایا جائے اور ملک کی اور انٹرناشنل اس وقت جو بھی صورتحال ہے اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں علی کیسے آپ ٹھیک ہیں بہت شکریہ سمیرا اللہ کا شکر آپ خیریہ سے میں بلکل ٹھیک سب سے پہلے تو ہم اپنے ملک کی حالت جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں جس کے اوپر ہم کل سے دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بھی مینسٹریم میڈیا بھی ہر جگہ پہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے قومی اسمبلی میں جو کچھ بھی ہوا ہاتھا پائی گالم گلوچ کیا کچھ نہیں ہوا اور وہ ملکہ بخاری جو ہے وہ سخمی بھی ہوئی اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کیا رجحان ہے یہ ان لوگوں نے ہماری قانون سازی کرنی ہے ان لوگوں نے ہمارے ملک کو چلانا اس طرح سے چلانا ہے آپ کو نہیں لگتا میں دیکھیں میں بڑی حقیقت پسند آنا بات کروں گا آج آپ کے ناظرین کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عوامی نمائندے تھے ہمارے اور انہوں نے عوام کی نمائندگی کی جو کچھ عوام کر رہی ہوتی ہے جو کچھ ہمارے گلی محلوں میں جو کچھ بازاروں میں جو کچھ ہمارے اردگرد ہو رہا ہوتا ہے انہوں نے اسی مائندگی کی ہے جو آپ کو اسمبلی میں نظر آیا کیا یہ آپ کو بازاروں میں سبرا نظر نہیں آتا ہے لیکن اس سے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے exactly وہی والی بات ہے دیکھیں یہاں پہ بڑی ایک مثال ہے کہ آپ جو آپ بورے ہوتے ہو نا اس کا جو سب سے بہترین ہوتا ہے نا سمیرا جو اس کا جو بہترین پھول ہوگا جو آپ نے بویا ہوگا نا اس کی جڑے بھی اس ہی مٹی میں ہوں گی وہ بھی وہی سے نکلے گا یہ جو لوگ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں میں تو حیران ہو گیا دیکھیں مجھے افسوس کس پہ ہوا مجھے افسوس ہوا طریقہ انصاف پہ اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں آپ کہتے ہیں جی نون لیگ والے چورو چکے آپ کہتے ہیں بیپنس پارٹی والے لٹے رہے آپ کہتے ہیں نواز شریف شباز شریف ملک بیچ کے کھا گیا زرداری ملک لوٹ کے کھا گیا بھئی یہ تو ہیں برے آپ تو تھے اچھے اگر یہ برا کام کر رہے تھے میں نے پہلے بھی بات کی حکومتی نمائندوں سے بھی جب میری بات ہوئی ٹیلی ویژن شو پہ تو میں نے ان سے پوچھا وہ کہتے ہیں جناب اگر کوئی تھپڑ ہمیں مارے کا تو اگلا گاہ آگے نہیں کریں گے کہ وہ ردے عمل دے رہے تھے اگر وہی بات ہے آپ ردے عمل کے جواب گالی کے جواب میں گالی آپ ضروری نہیں کہ آپ دو آپ جب رستے میں جا رہے ہوتے ہو رستے میں اکثر ایسا ہونے تو کتے بھوگنے لگ جاتے ہیں اس کے جواب میں آپ بھوگنے لگ کرے جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں پر وہ بھی غلط ہے یہی کام بھی پی ٹی آئی نے سندھ میں کیا نا جب مراد علی شاہ بجٹ پیش کر رہے تھے تو وہ بھی سیٹیاں بجا رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ آپ کی لڑکپن کی ایسی کونسی خواہش ہے سیٹی بجانے کی جو پوری نہیں ہو پائی ہے آپ کو سیٹیاں بجانے کا شوق تھا وہ پورا نہیں ہو پایا آپ اسملی میں سیٹیاں بجا رہے ہو اگر آپ میں سیٹیاں بجانے ہیں نا حضور تو پھر یہ فورم آپ کے لیے نہیں ہے پھر آپ کہیں اور جائیں ہاں نہیں پھر اس کے لیے آپ کو کوئی پروفیشن بھی اور چیوز کرنا پڑے گا وہ یہاں پہ آپ اس کا استعمال نہیں ہو سکتا یہاں پہ سیٹیاں بجائیں نہیں جاتی ہیں یہاں پہ آپ کا کام ہے قانون سازی کرنا جو قانون کے خلاف چلے اس کی سیٹی گم کرنا اپنی سیٹی بجانا یہاں پہ آپ کا کام نہیں ہونا چاہیے مجھے اتنا افسوس ہوا سمیرہ یہ دیکھ کے افسوس ہوا کہ جب انٹرنیشنلی اس چیسی کوریج ہو رہی ہوگی کیا میسج جائے گا لگ یہ رہا تھا کہ وہ کیسے ہوتا نہیں ہے کہ سکول میں تھوڑی دیر کے لیے ٹیچر کلاسوں سے باگ جاتا تھا تو کلاس کی حالت ہوتی تھی وہاں پہ یہ حالت ہے تو مجھے تو واقعی بہت افسوس ہوا تھا اچھا اس کے اپر جو سٹیپ لیا گیا ایسید کی طرف سے انہیں ساتھ میمبر ایسے ہیں قومی اسمبلی کے جن کا داخلے پر پابندی اور خوش آئند بات یہ ہے کہ تین جو اس میں لوگ ہیں وہ حکومتی بنچے زیادہ ہونے چاہیے تھے میں کہتا ہوں زیادہ ہونے چاہیے تھے دیکھنا وہ صاحب کو نظر جو نظر آ رہے تھے فیسیز ہمیں ان میں سے بہت کم لوگ ہیں بہت کم لوگ ہیں جی مجھے بڑے بڑے نام چاہیے دیکھیں اگین والی بات ہے ایک شخص جو کر رہے ہیں ایک وہ جو ساتھ اس کے اکمپلیس ہے جو ساتھ دے رہے ہیں ایک صاحب ہے ابل مجید نیازی صاحب جی بلکل بلکل ٹھیک ہے جی انہوں نے جو گندے فکرے بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ کسے ان کے بھی داخلے پہ پابندی لگی ہے اچھی بات لیکن وہ جو ارد مجھے بات آئے اس وقت وہ فٹیج آپ بھی شک دوبارہ دکھائیے گا دیکھیں گا بلکل سب لوگ انجوائے کر رہے تھے بلکل زرتاج گل صاحبہ جو رو رہی تھی کہ ملیکہ بخاری کو کتاب لگ گئی پہلی بات تو یہ بہت حیران ہوگئے کہ آپ کے بجٹ کا اس سے بہترین استعمال کوئی نہیں کر سکتا بجٹ کوپیوں کو جس طرح سے انہوں نے ہوا میں مچھا رہے ہیں ان کا تو یہی حالات رہنے ہیں اللہ ان کے حال پر رحم کرے بجٹ آپ کو کیسا لگا گاڑیاں سستی ہوئی میک اپ کا سمار بینگا ہو گیا اور صحیح ہے تو تنیم کے لیے بھی اچھا بجٹ رکھا 13% بجٹ جو ہے وہ ایڈیوکیشن کا انکریز ہوا ہے لازٹیر سے 18% جو ہے وہ رول بجٹ جو ہے وہ انکریز ہوا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں وہاں گاڑیاں والی چیز تو میں وہ تو بس ایسی آنکھ میں دھول جھونکنے کے برابر ہے وہ تین لوکل آپ کی گاڑیاں جو یہاں بنتی ہیں ان میں پچیس تیس پچاس آر پیہ کا فرق پڑا ہے ایک ایک گاڑی اس میں پڑا ہے وہ فرق لیکن وہ یہ اگین والی بات ہے یہ وہ گاڑی ہیں جو لیتا بھی کوئی نہیں میں یہاں پہ برینڈز ہیں میں نام نہیں لوں گا ان کے وہ گاڑی کچھ ایسی ہے جو کہ شاید آپ یا ایک نورمل جو کنزیومر ہوتا ہے وہ نہیں خریدتا اس گاڑی کو چلے ٹھیک ہے پھر بھی آپ نے ایک کوشش تو کی یہ اچھی بات ہے بارہ سیکٹرز ایسے ہیں سمیرا جن میں ٹیکس جو ہے وہ کٹوٹی کی گئی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی خوش آئی بات ہے ایسا ہونا چاہیے تھا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ بجٹ ہے یہ کافی حد تک عوام کو ریلیف دینے والا بجٹ ہے شاکترین صاحب کی میں تعریف اس لیے کروں گا کیونکہ وزیر خزانہ جب ابھی اناؤنس ہوئے تھے کہ ان کو بنا دیا جائے گا بنے نہیں تھے انہوں نے تب سے حکومت کی جو اس سے پہلے والی پالیسی تھی اس پر تنقید کی تھی ایک ٹی وی شو میں آپ کو یاد ہوگا انہوں کے جملہ تھا کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا آپ انٹرسٹ ریٹ کو ایسی اکانومی جہاں کا انفلیشن ریٹ ڈبل ڈیجٹ میں آ چکا ہے وہاں کے انٹرسٹ ریٹ کو آپ اٹھا کے تیرہ فیصد میں لے گئے ہو یار اتنی بڑی حماقت کون کر سکتا ہے اس کا اس کی نشاندی شاکترین نے کی مجھے یہ لگتا ہے کہ شاکترین آہ بھلے پہلے آزمائے ہوئے ہیں پیپس پارٹی کے دور کے لیکن اب موجودہ دور میں وہ پی ٹی آئی کی ایکانومی پالیسی کو صحیح سمت میں درست سمت میں لے کے چل رہے ہیں اس کے نتائج نکل سکتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہمارے بجٹ ڈیفیسٹ کا چار ہزار کا گیپ یہ پر کرنا آسان نہیں ہے تو اس کو پر کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی اور محنت کرنا ہوگی یہ جو کرونا نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے نا ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ کرونا کے کیسز کم ہونا شروع ہوئی ہے جو میرے کوروبار کھولے گا تو دوبارہ وہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ میٹ ہو پائے گا انشاءاللہ وہ اچھی ہو جائے گا چیک ہے اچھا اب چونکہ ہمارے پاس تائم کم ہوتا ہے ہم چاہ رہے ہیں ہم آپ سے زیادہ سے زیادہ بات کر لیں اسرائیل کے ہم بات کریں گے دوبارہ اس نے بمبائی شروع کر دی جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کر کے پھر سنہوں نے ماس کے اوپر غزہ کے اوپر انہوں نے بمباری کیے کیا کہیں گے آپ اس طرح کے ہم پچھلا جو بھی لاؤس ہوا اتنا زیادہ ہمارا بچوں کا بھی اور خاتین بھی تھی اس میں اس کے اوپر ابھی ہم لوگ اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں جس طرح سے بھی ہم سے ہو پا رہا ہے اب انہوں نے نہیں یہ کی خلاف یہ سنہوں نے بڑا سمارٹ کام کیا انہوں نے اس پہ شاید اس پہ میں افسوس کا زہر اس لیے کرتا ہوں کہ ہم اس پہ ٹاک شو نہیں کر پائے ہم اس پہ ٹرینڈ نہیں بنا سکے ٹوٹر کے جنگ کبھی بند ہوئی نہیں تھی یہ تو دیکھیں ہوا یہ کہ سوشل میڈیا پہ بیک لیش آ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا بات کر رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا انہوں نے آپ کے ہماری آنکھوں میں دھول جوکنے کیلئے کہا جی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کے بعد سرجکل سٹریکس کرنا شروع کر دی اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے فوجی رات کو ایک دو بجے ٹولیاں بنا کے غزہ کے پٹی میں گز جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ اب چن چن کے اٹھا رہے ہیں پہلے تو مارا کرتے تھے بمباری کیا کرتے تھے لیسے یہ کم سے کم محصوب نہیں مارے جا رہے لیکن اب وہ کر یہ رہے ہیں کہ اب ہوا یہ کہ آپ اور ہم نے سوشل میڈیا پہ میرسوی میڈیا پہ بات کرنا چھوڑ دی باوم گرے گا تو ہم بات کریں گے نا خفیہ اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں کیا ہوا ہم پتہ ہی نہیں چلے گا ہم بات کیسے کریں گے تو اب پہلے سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ جو ٹرینڈ بنے تھے سوشل میڈیا کے آپ نے بہت اچھا سوال کیا آپ نے آواز اٹھائی اس پہ وہ دوبارہ ٹرینڈ بننے چاہیے دوبارہ بات ہونی چاہیے دوبارہ اسی طرح سے اس کے پر پروٹسٹ بھی ہونا چاہیے اچھا مفتی عزیز الرحمان صاحب بڑے کال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خبروں میں ہیں اور مینوائل ان کے طرف سے حلف اٹھا لیا گیا ہے کہ میں نے ان ویڈیوز کا ولت استعمال کیا گیا ہے مجھے نشاور چاہ پلائی گئی تھی اور وہ جو دو لوگ ہیں وہ میرے خلاف تھے اور علی جب حلف اٹھا لیا جائے پھر ہم اس کے اوپر کیا بات کریں وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی اس میں آپ کو لائک رہا ہے میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں میں خبر دے دیتا ہوں خبر یہ ہے کہ جس اس وقت کی ہوا سلسلہ اس وقت میں اور میرے پروڈوسر بیٹھے ہوئے تھے خمرے میں ہم اپنے تو اس وقت انہوں نے کال کی نہیں مفتی صاحب کو اور انہوں نے اسے پوچھا ہم نے اسے پوچھا کہ جناب یہ ایسا ہی ہے انہوں نے آئے میں شائع کی ہم نے اسے پرسائز سوال کیا کہ مولانا یہ بتائی ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والا جو شخص ہے وہ آپ ہے کے نہیں ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا تھا ٹھیک ہے اب وہ حلف لے رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہ اب بھی نہیں انکار کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں ان سے پہلے جو مفتی تھے مولانا تھے وہاں پہ ان کے دو بیٹے ہیں وہ شروع سے ہی میرے خلاف تھے ان کو یہ تھا کہ کہ میں مدرستہ جو ہے وہ سارا ٹیک آور نہ کرلوں تو اس کی وجہ سے انہوں نے ڈیڑھ سال یا ڈھائی سال پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی مجھے کسی نے بتایا بھی اچھا چلیں ٹھیک ہے اس پہ وہ مجھے یاد آگیا وہ ایک ایک ایکٹریس ہے وہ مارے ملک کی بہت نامور میرا صاحبہ ان کی ویڈیو سامنے آئی تھی تو انہوں نے ایک ٹی وی انٹریو میں حالی میں کہیں کہا کہ کسی نے جو ہے میرا چہرہ کاٹ کے جو ہے اس پہ لگا دیا ہو سکتا ہے ٹھیک میں کیا کہہ سکتا ہوں ٹیکنالوجی ہے لیکن اگین اس پہ ان کے اپنے محتمے میں عالی جو ہے ان کے مدارس اس کے مدرس سے کہ ان کا بیان ویڈیو بیان سامنے آگیا انہوں نے کہا ہم نے ویڈیو دیکھی اس پہ ہم نے ان کو نکال بھی دیا انہوں نے اس کا تحریری بیان میں جاری کیا لیکن یہاں پر یہاں پر مجھے پھر بھی گلا ہے ان سے علی جتنا سخت ایکشن ان لوگوں کے اوپر ہونا چاہیے چلیں ہم مفتی صاحب کو ایک سائٹ پر کر دیتے ہیں کیونکہ اب معاملہ اللہ اور ان کے بیچ یہ اغلام ہے یہ سوڈمی ہے اس کی اس کے اوپر کیوں اتنا سخت ریاکشن نہیں لیا جاتا چلیں اگر وہ جو صاحب کہہ رہے ہیں نشاہ آور چائے پلا دیتی اس کی تحقیقات تو کروائیں کم سے کم اس کے اوپر انویسٹیگیشن تو بٹھائیں پتا تو چلیں دودھ کا دودھ کا پانی کا پانی ہونا چاہیے میرا فعلی سخت سزا ہونی چاہیے نشاہ آور چائے پلا کے نا میں جو نہیں پتا مفتی صاحب قصور وار ہے کہ نہیں ہے وہ سکتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہوں نشاہ پلا کے نا یہ حرکت نہیں آپ اس طرح سے یہ حرکت آپ کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ کروا نہیں سکتے ٹائم بہت کم ہے فٹا فٹ سے ہم بات کرتے ہیں رونالڈو کی وہ پریس بریفنگ دے رہے تھے آپ نے دیکھا کہ وہ کوک کی باٹلز پڑی ہوئی تھی انہوں نے ریپلیس کی انہوں نے کہا کہ پلین وارٹر دے دیجی بہت لاؤس ہوا ہے کوک کو اس کی وجہ سے چار ارب ڈالر کا 1.6% جو ان کی شئر مارکٹ ہے اس پہ افیکٹ ہوئے تو کیا کہیں گے ایک چیز تو ہے کہ رونالڈو نے ہمیشہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے شامی بچوں کے لیے آواز اٹھائی ہے فلسطینی بچوں کے لیے بقیادہ ایک فنڈ مختص کیا ہوئے اپنی آمدنی کا جو شامی اور فلسطینی بچوں کا جاتا ہے لیکن چونکہ یہ نہ بھولیں کہ وہ ایک فٹنس فریق ہیں وہ ایک فٹبالر ہیں وہ ایک سپورٹس مین ہیں اور یہ جو فیزی ڈرنکس ہوتے ہیں یہ اچھے نہیں ہوتے آپ کی فیزیک کے لیے تو انہوں نے یہ جانا کہ ایک سپورٹس مین اگر انڈورس کر رہا ہوگا ایک فیزی ڈرنک کو ایک سوڈا وارٹر کو تو وہ تو پھر بھولت بات ہے نا وہ کیا پرچار کر رہا ہے وہ انہوں نے کہا اٹھا دیا انہوں نے کہا جنا آپ پانی پیئیں اور اس پہ بات بھی سچ ہے کہ دیکھیں فیزی ڈرنک پی پی کے آج ہمارا کیا حال ہے ٹھیک ہے جی امریکہ میں سب سے زیادہ وبیسٹی اس وجہ سے کہ وہاں پہ فاس فوڈ اور فیزی ڈرنک پیا جاتا ہے تو اس چیز کو انہوں نے ختم کرنے کی بات کیا جو کہ اچھی بات ہے اب اس سے کسی کا نقصان ہو رہا تو ٹھیک ہے ان کی مرضی جیسے ہمارے پرکٹر دیکھیں اکثر وہ شراب کا لیبل نہیں لگاتے ہیں ہم کیسے انڈورس کر سکتے ہیں غلط چیز کو اس کو لگا گئے یہ غلط چیز ہے اس کو انڈورس نہیں کیا بلکل صحیح بہت شکریہ علی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور ہمارے ناظرین بھی چاہتے ہیں کہ آپ سے کیونکہ پچھلا پرگرام بھی ہمارا بہت اچھا گیا تھا آپ کے ساتھ اور بڑے اچھے اچھے کمنٹس بھی آئے تھی آج کیلئے آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج کیلئے پرگرام سے اتنا ہی اپنی اوز ہمارا مرزا کو جواستی چیز اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی